ہائے تو آج کی ویڈے میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ آخر کار اومنیٹکس کا سمبل کے کام کیا ہے نہ وہ کبھی نہ کبھی تو تم نے اس چیز کے بارے میں سوچا ہی ہوگا کہ آخر کار اومنیٹکس کا سمبل کرتا کیا ہے مطلب اومنیٹکس جو ہے وہ خود کو سمبل میں کنورٹ کرتا ہی کیوں ہے آخر اس چیز کی ضرورت کیا ہے کئی سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ اومنیٹکس کا سمبل کا کوئی کام نہیں ہے لیکن آج کی ویڈے میں میں تو میں بتانے والا ہوں ٹاپ 5 ایسے کامز جو کی اوملیٹکس کا سمبل کر سکتا ہے سو یہاں آج کی ویڈو کافیزا انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اگر ویڈو پسار ہے تو ایک لائک کر دینا وہ چین پر نیو تو سبسکر بھی کر لینا چلو آج کی ویڈو کا لائک ایم رکھتے ہیں 3 کے لائک کا ہوفولی تم اس لائک ایم کو کمپلیٹ کر دوگے نوبر 5 سویچنگ ایلین اسے کرنے کا طریقہ بات میں سکھاؤں گا نو دیکھو یار اس فیچر کو سبسکر نیچے رکھنے کے بیچے کا ریزن یہی ہے کہ اسے کئی سے ریبینڈر فیانس نے آسانی سے نوٹس کر لیا تھا کیونکہ بینٹنگ کی ایلین فورس سریز الٹیمیٹ ایلین سریز اور آمنیور سریز میں ہمیں اس فیچر کو کافی اچھی طریقے سے دکھایا گیا تھا جہاں پر بین جو ہے وہ آمنٹکس کا سمبل پر ہاتھ ماتا ہے اور بین ایک ایلین سے دوسرے ایلین میں سویچ ہو جاتا ہے اگر بین کسی ایلین میں ٹرانسفرم ہوا ہے اور بین کو اگر کوئی اور ایلین چاہیے ہوگا تو بین اس فیچر کا یوز کرتا ہے اور یہ فیچر بہت زیادہ یوسفل بھی ثابت ہوتا ہے مطلب کئی سارے لڑائیوں میں بین کو اس فیچر کے چلتے کافی زیادہ ہیلپ بھی ملی تھی اور کئی نہ کئی یہ فیچر بینٹن فانس کو بھی کافی زیادہ پسند آیا تھا کیونکہ یہ فیچر کافی زیادہ کول لگتا تھا جہاں پر اومنیٹکس کا سیمبل پر ہاتھ مانے کے بعد بین آسانی سے کسی بھی ایلین کو سویچ کر سکتا تھا ناؤ دیکھو یار یہ فیچر ورک کیسے کرتا ہے اس چیز کو تو ابھی تک دھنگ سے ایکسپین نہیں کیا گیا ہے لیکن اگر تم بین ٹرانٹی تھری کے اومنیٹکس کو دیکھو گے تو تم نے اس چیز کو نوٹس کیا ہوگا کہ جب بین ٹرانٹی تھری ایلین کو سویچ کرتا ہے تب ایلین کا پہلے ایک سیمبل آ جاتا ہے جیسے کی کلاسک اومنیٹکس میں ایلین کا پہلے ہمیں سیمبل دیکھنے ملتا تھا اسی طریقے سے اومنیٹکس کا سیمبل پر بھی وہاں پر ہمیں ایلین کا سیمبل دیکھنے ملتا ہے اور بین ٹرانٹی تھری کافی آسانی سے ایلین کو سیلیکٹ کر کر ان میں سویچ کر سکتا ہے لیکن بین کے کیس میں ایسا نہیں تھا تو موسٹ پر بیبلی وہ جو اومنیٹکس تھی وہ ایک پروٹرائپ اومنیٹکس تھی بین ٹرانٹی تھری کے اومنیٹکس پروٹرائپ ہے اور بین کو آگے جو بھی اومنیٹکس ملی تھی وہ ایک دم اچھی تھی مطلب پروٹرائپ اومنیٹکس سے تو زیادہ ہی بہترین اس لئے آگے چل کر جو بھی اومنیٹکس بین کو ملی وہ ایکشل میں بین کے مائن کے ساتھ کنیکٹیٹ تھی اور بین جس بھی ایلین کو چاہتا تھا اسی ایلین میں بین ایپا سویچ کر سکتا تھا لیکن یہاں پر بھی اومنیٹکس بین کو کافی زیادہ رانگ ایلین دیتی تھی اور اس لئے بین کئی بار اس چیز کو یوز بھی نہیں کرتا تھا نو نمبر فور نومل کیا ہوا سارے پرزی سلامت تو ہے نا نو دیکھو یار تم نے اس چیز کو تو دیکھا یہ ہوگا کہ اگر بین کی سیلین میں ٹرانس وام ہوا ہے اور بین کو فرس ایک بھر یومن بننا ہے تو بین کیا کرتا ہے بین اپنے اومنیٹکس کا سمبل پر ہاتھ ماتا ہے اور بین جو ہے وہ نومل ہو جاتا ہے نو دیکھو یہ فیچر اسی طریقے سے ورک کرتا ہے مطلب بین اومنیٹکس کا سمبل پر ہاتھ مارے گا اور اومنیٹکس جو ہے وہ بین کو فرس ایک بار ایک نومل ہنسان منا دے گی مطلب ایک طریقے سے بین کو کلاسک سیز میں تم نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ دکت ہوتی تھی اگر بین کسی بیکار ایلین میں ٹرانس فرم ہوا ہے تو بین کو ویٹ کرنا پڑتا تھا دس منٹ کے لیے کہ دس منٹ بعد جو ہے وہ بین نومل ہوگا لیکن بینٹنگ کی ایلین فورس سیریز کے بعد ایسا نہیں تھا بین جو ہے وہ کافی آسانی سے اپنے نومل فرم میں آ سکتا تھا اور کئی نہ کہ یہ جو چیز ہے یہ بین کو کافی بڑا والا ایڈوانٹس دیتی ہے کیونکہ اگر بین کو کوئی ایلین نہیں چاہیے تو یار بین اس ایلین میں زیادہ دے تک نہیں رہے گا اور بین کافی آسانی سے اپنے نومل فرم میں آ کر ایلین کو سویچ بھی کر سکتا ہے مطلب کسی اور ایلین میں بھی ٹرانسوم ہو سکتا ہے حالکہ جو سویچنگ کا فیچر ہے وہ بھی یہاں پر بین یوز کر سکتا ہے مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر بار وہ بین کو رائٹ ایلین دے گا اسی لئے بین اس چیز کو بھی یوز کر سکتا ہے اور نومل ہونا کئی نہ کئی بین کے لیے بھی کافی زیادہ اچھا ہے کیونکہ کئی سارے جو ایلین سے وہ بین کے اوپر ہاوی بھی ہو جاتے ہیں اگر تم نے گوست ٹاؤن اپیسوڈ دیکھا ہے تو اس اپیسوڈ میں جب گوست فریک بین کے اندر چلا جاتا ہے اور بین جو ہے وہ گوست فریک میں ٹرانسوم ہو جاتا ہے تب اینڈنگ میں جب آمیٹرکس کا سمبل بین کی چیز سے باہر آتا ہے تب وہاں پر بین جو ہے وہ نومل ہو جاتا ہے اور کئی نہ کئی اس فیچر کی امپورٹنس تم یہی پر سمجھ سکتے ہو مطلب اگر یہ فیچر نہیں ہوتا تو شاید سے بین یہاں پر بستا بھی نہیں اور ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو فیچر ہی ہے ہمیں بہت زیادہ کامن لی دیکھنے ملاتا اس لئے میں نے اس سے کافی زیادہ نیچے رکھا ہے سو نمبر تھری ایڈینٹیٹی اس چیز کو تو تم نے کئی بار نوٹس کیا ہوگا کہ جب بین ایلین میں ٹرانسوم ہوتا ہے تب جو آمیٹرکس کا سمبل ہے وہ بین کی چیز پر یا پھر کئی پر بھی آ جاتا ہے اور ایک طریقے سے جو آمیٹرکس کا سمبل ہے یہ بین کی پیچان ہی بن جاتا ہے اب اس میں کیوں کہہ رہا ہوں اگر بین ڈائیمن ہیڈ میں ٹرانسوم ہو کر کئی سارے پیٹر سیپینس کے بیچ میں چلا جاتا ہے تب بھی تم بین کو کافی آسانی سے پیچان پاؤگے اور اس کے پیچھے کا سب سے مین ریزن ہے آمیٹرکس کا سمبل کیونکہ کسی بھی ایلین کی سپیشی اس کے اوپر یہ آمیٹرکس کا سمبل نہیں ہوتا ہے حالکہ کچھ کیریکٹرز اپنے اوپر پلمر بیچ لگا کر گھومتے ہیں جیسے کہ تم نے دیکھ آئی ہوگا کہ ایلین جو تھا اس نے اپنے اوپر کئی بار پلمر بیچ لگا لیا تھا اور کئی نہ کئی یہاں پر کئی سارے لوگوں کے دماغ میں یہ کنفیوجن بھی آ گیا تھا کہ آخر کار بین ہیڈ بلاس میں ٹرانسوم ہوا ہے یا فید یہ ایلین ہے کیونکہ ایلین جو ہے وہ اپنے چس پر ہی پلمر بیچ لگاتا تھا اور پلمر بیچ جو ہے وہ ایکچل میں ہمارے آمیٹرکس کا سمبل سے بہت زیادہ سمیلر تھا اس لیے کئی سارے لوگوں کے بیچ میں کنفیوجن سٹارٹ ہو گئی تھی اگر تم نے بینٹن سیریز کا فراغ آف وار اپیسوڈ دیکھا ہے نا تو تمہیں اس چیز کے بارے میں دیفنیٹلی آئیڈیا ہو گیا ہوگا کیا کرکر آمیٹرکس کا سمبل بینٹ کے آئیڈینٹی کے اسے ہے لائک جب بین بل فراغ میں ٹرانسوم ہو کر انکرجنس کے بیچ میں گھستا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے آمیٹرکس کا سمبل کو چھپاتا ہے اور کئی نہ کئی یہی چیز اس بات کو پروف کرتی ہے کہ بینٹ کی آئیڈینٹی ہے آمیٹرکس کا سمبل جب بھی بین ایلین میں ٹرانسوم ہوتا ہے تو وہ ایک طریقے سے بینٹ کی پہچان بن جاتا ہے اور کئی نہ کئی یہ چیز کافی زیادہ ایمپورٹنٹ بھی ہو جاتی ہے کیونکہ تم آسانی سے بین کون ہیں اس بات کو پہچان لیتے ہو اور کئی نہ کئی اسی ریزن کے چلتے یہ آمیٹرکس کا سمبل بینٹر فانس کے لیے بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے دیکھو اگر تمہیں آمیٹرکس اور آمیٹرکس فارم میں جانا ہے دونوں ہی فارم میں جانا ہے تو یار تمہیں آمیٹرکس کا سمبل کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے لائک اگر بینٹ کو آمیٹرکس فارم کو یوز کرنا ہے تو سب سے پہلے بینٹ کو کسی بھی ایلین میں ٹرانسفارم ہونا ہوگا اور بینٹ کو پھر آمیٹرکس کا سمبل ہے اسے نائٹی ڈگری پر روٹیٹ کرنا ہوگا تب جا کر بین آمیٹرکس فارم میں ٹرانسفارم ہو جائے گا اور تمہیں چیز تو پتا ہی ہوگی کہ آخر کار آمیٹرکس فارم جو ہے وہ کتنا زیادہ پاورفل ہے لائک لٹرلی میں یہ بینٹ کا ون اپ دا موس پاورفل فارم ہے اور آمیٹرکس جو فارم ہے اس میں بینٹ کے ایلینس کے اوپر آمر آ جاتا ہے جو کی بینٹ کے ایلینس کو اور بھی زیادہ پاورفل بنا دیتا ہے اور رہی بات آمیٹرکس فارم کی تو دیکھو یار آمیٹرکس فارم بھی اتنا ہی زیادہ پاورفل ہے کیونکہ لوگ آمیٹرکس فارم سے بھی زیادہ پاورفل ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں ایلیس کے اوپر سپیس سوڑ بھی آ جاتا ہے جس کے چلتے وہ سپیس میں سوائیو کرنے کے ساتھ ساتھ اوڑ بھی سکتے ہیں اور اگر تمہیں اومنی نوٹ فارم میں جانا ہے تو تمہیں اومنی رکس کا سمبل کو 90 دگری پر نہیں بلکہ 180 دگری پر روٹیٹ کرنا ہوگا جو کہ کئی نہ کئی تھوڑی سی یونیک بھی بات ہو جاتی ہے اور تم تب جا کر اومنی نوٹ فارم میں ٹرانسفارم ہو جاؤگے اور کئی نہ کئی اومنی رکس کا جو سمبل ہے وہ ان فارمس میں جانے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے مطلب تم امیجن کرو کہ اگر اومنی رکس کا سمبل ہوتا ہی نہیں تو بین جوہے وہ ان فارمس کا کبھی یوز بھی نہیں کر پاتا کیونکہ ان فارمس میں جانے کا ایک ڈائریک وی یہی ہے کہ تمہیں اومنی رکس کا سمبل کو ہاتھ لگانا ہوگا اور تب جا کر تم ان فارمس میں ٹرانسفارم ہو جاؤگے اور اگر اومنی رکس کا سمبل ہے ہی نہیں تو یہ فارم بھی پوسیبل نہیں ہو پائیں گے اور کئی نہ کئی یہ بہت زیادہ امپورٹن چیز ہو جاتی ہے لیکن نمبر ون مگر ہمارے ہیرو کے پاس کچھ ایکسٹرا ہے اس بارے میں تو یار مجھے پتان کی ضرورت نہیں ہے کہ اومنیٹرکس کا جو سمبل ہے وہ یہاں پر کتنا زیادہ امپورٹن رول پلے کرتا ہے باقی سارے کے ساری چیزوں سے اومنیٹرکس کا جو سمبل ہے اس کا یہ سب سے بڑا والا کام ہو جاتا ہے کیونکہ جب بین اومنیٹرکس کا یوز کر کر کسی بھی ایلین میں ٹرانسوم ہوتا ہے تب تم نے دیکھا ہوگا وہاں پر بین کی چسٹ کے اوپر اومنیٹرکس کا سمبل آ جاتا ہے اور جب بھی بین کو اومنیٹرکس کے سمبل پر حاتم آتا ہے تب جا کر ایک ریز نکلتی ہے جو کی ایلین کی باڈی کے اوپر پوری طریقے سے فیل جاتی ہے اور یہ جو ریز ہے یا ایکچولی میں ایولیوشنری ری ہے جو کی ایلین کی باڈی کے اوپر فین لے کے بعد ایلین جو ہے وہ اپنے ایلٹیمیٹ فارم میں چلا جاتا ہے اور اگر اومنیٹرکس کا سمبل نہیں ہوگا تو یار ایلٹیمیٹ فارم تو بلکل بھی پوسیبل نہیں ہو پائیں گے کئی سارے لوگ کہیں گے کہ یہ تو بھائی پھر ایلٹیمیٹرکس کا سمبل ہوا نہیں ایلٹیمیٹرکس کا جو سمبل ہے اس کے اوپر ایکس ہے اور اومنیٹرکس کا سمبل کے اوپر وہ ایکس نہیں ہوتا تو کہیں نہ کہیں تم اسے اومنیٹکس کا سمبل مان سکتے ہو اور یار تمہیں پتہ ہی ہوگا کہ آخر کار الٹیمیٹ ایلین کیا چیز ہے مطلب یار تباہی مچا دیں گے الٹیمیٹ ایلین الٹیمیٹ ایلین جو ہے وہ نومل ایلنگ کے اکورڈنگ بہت زیادہ پاورفل ہوتے ہیں اسی لئے الٹیمیٹ ایلین سے تو کوئی بنگا بھی نہیں لیتا ہے اور اتنا زیادہ پاورفل فارم ہونے کے چلتے ہی الٹیمیٹ ایلین جو ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ بھی ہو جاتے ہیں اور اسی لئے آپ پر اومنیٹکس کا سمبل ہے وہ بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے اور یہ اومنیٹکس کا سمبل کا سب سے بڑا کام ہے تو بس یار آج کے لئے بس اتنا ہی ہوففلی تمہیں ایڈو پسند آگئی ہوگی اگر ویڈو پسند آیا تو ایک لائک کر سکتے ہو مطلب یار تھریقے کا لائکے میں کمپلیٹ کر دو اگر تمہیں بھی اومنیٹکس پسند دے تو یار کر دو نا اور تم کمپلے بتا سکتے ہو کہ آخر کا تمہارا فیوریٹ فیچر یا پھر اومنیٹکس کا سمبل کا کام کونسا ہے میرے اکارڈنگ تو وہ وہ کا سویچنگ ایلینس والا کیونکہ ایلینس کو سویچ کرنے میں جو مزا ہے نا وہ کسی اور فیچر میں آپ پر نہیں ہے تو تم اپنا بتا سکتے ہو تو بس یار آج کے لئے بس اتنا ہی اوپلی تمہارے پسند آگئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈو آج جب تک لیں گوڑ بائی سب بکواس ہے اپنی پرومنم سلچانے کے بجائے تم لوگ یہاں لڑ رہے